اسلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج کسی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو کیپ کٹ کے اوپر کیسے ایڈٹ کر سکتے ہیں بہت ایسان طریقہ ہے مکمل ویڈیو دیکھیں گا لاستک ویڈیو بلکل بھی سکپ نہ کیجئے کیونکہ کوئی بھی پارٹ اگر میس ہو جاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ویڈیو ایڈٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سابق گھنٹے کے بٹن کو بھی آن کرنے تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو بھی اپ ڈیٹ محصول ہو سکے تو سب سے پہلے آپ نے اگر ام ریڈ یوزر ہے تو اپنے پلے سٹور سے کیپ کٹ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اگر آپ آئی فون یوزر ہے تو آپ نے آئی اویس میں جا کر وہاں سے کیپ کٹ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دونوں ورژن میں ایویلیبل ہے کیپ کٹ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لیا اس کو اوپن کریں گے اوپن کریں گے یہاں سب سے پہلے آپ کو نیو پروجیکٹ کا آپشن نظر آئے گا آپ نے یہاں پر سلیکھ کرنا ہے کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پر بہ آسانی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں ایک یہ ویڈیو آپ کے سامنے یہ ایڈٹ کر لیتا ہوں اس کو ایڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو ایڈ ہو گئی یہ یوٹیوب شارٹ کی ویڈیو ہے یعنی اس کا ریزولیشن 9.6 ہے ہم نے اپنی ویڈیو کو 16x9 میں ایڈ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں ہم اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے سلیک کر کے یہاں اس کا اس کو ہم ایڈٹ کریں گے ایڈٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کراپنگ کریں گے کراپ میں آپ نے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں 16x9 کا ریشو جو ریزولیشن وہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ اس کو سلیک کریں گے تو آپ یوٹیوب کے سیکشن کی طرح میں چلے جائیں گے آپ اس کو زوم ان یا زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں دو فنگر کے ساتھ آپ اس کو یہاں ایسے کر لیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی انوانٹڈ حصہ ہے جو اپنی ویڈیو سے آپ کٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ویڈیو کا جونسہ حصہ کارڈنا ہے آپ اس کو وہاں سے سلیک کر کے لیٹ کر لیں گے اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر کو سٹیکر وگرہ لگانا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور سکرین رکارڈنگ اپنی ویڈیو میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پر اوورلے کا اپشن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا تیسر نمبر پر آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہاں پر ویڈیوز میں بھی مل جائے گا آپ اگر سٹیکر لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں بہ آسانی اس کے بعد اگلے اپشن پر ہم چلے جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ ٹیکسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں کسی قسم کا اپنی ویڈیو کے نیچے سب ٹائٹل دینا چاہ رہے ہیں وہ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں ٹیکس پر جائیں گے آپ یہاں پر آٹو کیپشن بھی بھی کر سکتے ہیں آپ کی جو ویڈیو میں بولا جا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی طریقے سے وہ سب ٹائٹل میں تبدیل ہو جائے گا لیکن یہ فیل وقت انگلیش میں ہی اویلیبل ہے اگر آپ پردو سپیکنگ ہے یا کوئی اور لینگویج میں آپ اپنی ویڈیوز کریئٹ کر رہے ہیں آٹو کیپشن آپ نہیں کر سکیں گے تو اگر ہود ہی سب ٹائٹل لگانے ہیں تو وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو یہاں پر افیکٹ کا اپشن نظر آئے گا جس میں آپ کو ویڈیو فیکٹ بھی نظر آ جائیں گے کافی زیادہ رول ڈاؤن کرتے جائیں گے جو انسا فیکٹ آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اپنی ویڈیو میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو یہاں آپ کو فلٹر کا اپشن نظر آئے گا فلٹر میں آپ مختلف فلٹر جو ہیں اپنے حساب سے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کو کچھ چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنی پڑیں گے اس میں already وہ ہوئی ہوئی ہیں بس ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو وہ use میں آ جائیں گی آپ اپنی مرضی کے حساب سے فلٹر لگا لیں گے اس کو adjust کر لیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی سٹیکر ہے یعنی آپ آپ اپنے چینل کا لوگو وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی اور لوگو ہوتا ہے آپ اپنی ویڈیو میں create کرتے ہیں تو آپ سٹیکر والے option میں جا کے یہاں سے add کریں گے اور سٹیکر ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ اپنی ویڈیو میں background music بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہت آسانی لگا سکتے ہیں یہاں آپ سیکنڈ نمبر پر audio کا option نظر آ رہا ہے یہاں آپ sound پر select کریں گے تو آپ کو یہاں مختلف sound مل جائیں گے اگر آپ gallery میں بھی جا کے کوئی sound effect لگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے لگا لیں گے اگر آپ already کو ویڈیو created ہوئی ہوئی ہے اس کا audio آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ extracted تیسرے نمبر پر آپ کو option نظر آ رہا ہے آپ اس کو select کریں گے اور آپ کو ویڈیو سامنے آ جائیں گی جس ویڈیو کا audio آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ ویڈیو سیلیک کریں گے یہ automatically طریقے سے ویڈیو کا جو audio ہے وہ detect کر کے آپ کی ویڈیو میں add کر دے گا اس کے بعد اگر آپ short videos بنا رہے ہیں جس میں آپ وائس آبر بھی کر رہے ہیں تو آپ اس میں دارہ کی یہاں سے recording بھی کر سکتے ہیں آپ کو last میں record کا option نظر آ رہا ہے آپ اس کو کر کے یہاں پر اپنے چیز میں ہوگی basic basic میں نے اس میں یہ چیز بتائی اگر میں آپ کو سارے option بتانے شروع کر دوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ background میں کافی زیادہ آپ کو شور نظر آ رہا ہے تو آپ یہاں پر just nice option بھی نظر آئے گا کہ آپ اپنی ویڈیو بہت بہت زیادہ شور ہوتا وہ automatically طریقے سے ختم ہو جائے گا صرف آپ جو آواز ہے وہ ہی آپ سنائی دے گی آپ یہ والا option استعمال کر کے وہ چیز کر سکتے ہیں امید آپ کو سمجھا گئی ہوگی چھوٹی سی ویڈیو تھی بہت informative ہے بہت لوگوں کو سمجھ نہیں تھی آرہی کہ اپنی ویڈیو کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دعا میں یادرکیگا اللہ حافظ